اسلام علیکم فرنڈز کریں گے اور اس انیلیسز سے آپ اتفاق رائے بھی رکھ سکتے ہیں اور اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں سو لیٹس ڈارٹ گائز نو ڈاؤٹ اسرائیل ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس دشمنی کی وجہ وہی فلسطین پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے اور اس کے علاوہ نہ ہی ہمارا اسرائیل سے بارڈر شیر ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرا کوئی تنازہ ہے یہاں تک کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ پر بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارامد ہے یہ ایک ایسا تھپڑ ہے جو ہم نے اسرائیل کے موہ پر ابھی تک مار رکھا ہے حتیٰ کہ ہمارا ازلی بڑا دشمن انڈیا بھی اس تھپڑ کا حقدار نہیں ٹھہرا جو کہ ہمیں اب تک کافی نقصان پہنچا چکا ہے اور جو ہمارے وجود کے ہی خلاف ہے دوستو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور اسرائیل ہمارے خلاف نہیں ہے اسرائیل بھی شروع سے لے کر اب تک ہمارے خلاف رہا ہے اور اسی دشمنی میں وہ ایک دفعہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستانی اٹومک پلانٹ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے اور اسی دشمنی میں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہی نہیں جب اسرائیل وجود میں آیا تھا تو اس کے سربراہ نے اسرائیل کو وارن بھی کیا تھا کہ پاکستان تم لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اس وقت پاکستان کی خود کوئی حالت نہیں تھی پھر بھی اسرائیلی پی ایم نے کہا کہ پاکستان ہمارے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ہمارا پہلا ٹارگٹ پاکستان ہی ہونا چاہیے تاہم پاکستان شاید اس لیے بچا رہا کہ پاکستان امریکہ کے بلوک میں شامل تھا اور بہت سے حکمران امریکہ کی بات مانتے رہے دوستو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیرون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہونا لیکن ان سب میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت تب تھا جب پاکستان نے ایٹمی قوت حاصل کر لی یہ وقت ایسا تھا جنگ آخری مراحل میں تھی اور سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا تو کڑوا گھونٹ انہیں پینا پڑا اٹومک پاور بننے کے بعد پاکستان نے مزائل ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی اور یہاں تک کہ ہمارا شاہین تھری مزائل نو ڈاؤٹ اسرائیل تک آسانی سے اور چند منٹوں میں پہنچ سکتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان اسرائیل پر مزائل اٹیک کرے میری نظر میں اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی یہ کہ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے سفیر کے معاملے پر کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی ملک کا نقصان ہوا ایک طرف پولیس والے بھی جہاں بکھ ہوئے اور دوسری طرف آشکان رسول بھی شہید ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اتنی نازک صورتحال کے باوجود پاکستان فرانس کے سفیر کو باہر نہیں نکال سکا حالانکہ یہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے عارضی طور پر فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیتے اور پھر بعد میں واپس بلا لیتے لیکن اتنی حمد بھی نہیں جھٹا سکے تو جو ملک سرکاری سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے میسیج نہیں دے سکتا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملک ایک ایسے ملک کو میزائل سے ہٹ کرے یا تھیٹ کرے یہ دور کی بات ہے ہم اسرائیل کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وہی ساری طاقتیں کھڑی ہیں جن کے سامنے ہم سر جھکاتے آئے ہیں دوسرا اگر ہمارے شاہین تھری میزائل کی رینج اسرائیل تک ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچا پائے گا کیونکہ اسرائیل کے پاس انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم ہے جو شاہین تھری کو فضاء میں ہی ڈسٹروائی کر سکتا ہے دوستو میں یہ فیکٹس پر بات کر رہا ہوں جو ٹیکنیکلی اسرائیل کے پاس جس کا ایڈوینٹیج ہے تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں بھائی اگر ہمارے لیڈرز میں اسرائیل کو تھریٹ کرنے کی ہمت آ بھی جائے تو کوئی بھی حکمران مزائل تھریٹ نہیں کرے گا اگر ہم مزائل تھریٹ کی دھمکی بھی دیتے ہیں تو یہ بے وکوفی ہوگی اس لیڈر کو اکل مند سمجھا ہی نہیں جائے گا وہ کیوں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ کو فلسطین کے میپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اسرائیل پہلے ہی ایک چھوٹا سا ناجائز ملک ہے اگر آپ اس کے میپ کو دیکھیں تو گرین والے حصوں میں مسلم آبادی ہے اور فلسطینی گورنس ہے لائٹ گرین میں مکسٹ گورنس ہے اور جو ویسٹ بینک میں پنک ایریا ہے یہ اسرائیلی ملٹری کے قابض ہونے کو شکر آ رہا ہے ادھر بھی مسلمز ہی آباد ہیں اس کے علاوہ آپ گزہ سٹرپ کو دیکھیں تو اس سائٹ پر بھی مسلمز ہی آباد ہیں لیکن یہاں پر زیادہ تر ہماس کے لوگ ہیں ہماس ایک سیاسی اور اسکری پارٹی ہے یہاں کے مسلمانوں کو ایک بڑی دیوار کے ذریعے قید کر دیا گیا ہے مطلب اس گزہ سٹرپ کو چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا ہے تو جب یروشلیم کے مسلمانوں پر اور بیتل مقدس پر یہودی جہاریت کرتے ہیں تو ہماس کے لوگ یہاں سے مخصوص جگہوں پر جہاں پر اسرائیلی آبادی زیادہ ہے وہاں پر راکٹ فائر کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم اسرائیل کو شاہین جیسا بڑا اور بڑی تباہی مچانے والا مزائل کیسے مار سکتے ہیں جبکہ یہاں پر مسلمان آبادیاں بھی ہیں یہ ایک بچکانہ سوال ہے کہ شاہین تھری مار کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلی مسنوات کا بائی کارٹ کریں تو جناب یہ تجربہ بھی پاکستان میں پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے اور آپ بائی کارٹ کر کے ان سے زیادہ اپنا ہی نقصان کرو گے کیونکہ یہ اشیاء اسرائیل سے ڈائریکٹ نہیں آرہی بلکہ یہ یہاں پر ہی پریڈیوس ہو رہی ہیں بے شک ان سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کے اپنے بندے بے روزگار ہوں گے اور اپنی ہی فیکٹریاں بند ہوں گی تو جب ہم مزائل سے نہیں مار سکتے بائی کارٹ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں تو سر اس کا سیمپل سا جواب ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ فلسطینیوں کے ساتھ مخلص ہے اور دنیا کی پابندی سے بھی ڈرتی ہے تو صرف ایک کام کریں پاکستان کا بارڈر ان لوگوں کے لیے کھولتے جو فلسطین جا کر فلسطینیوں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں ان مجاہدوں کو وہاں جانے سے نہ رکیں ہماری ملٹری ہم سے بہتر جانتی ہے کہ مجاہدوں کا استعمال کیسے کرنا ہے باقی اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ پاکستان میں وہ حمد کیسے آئے گی وہ للکار کیسے آئے گی جو پاکستان انڈیا کو دکھاتا رہتا ہے تو وہ للکار تب ہی پیدا ہوگی جب اسرائیل پاکستان کو ڈائریکٹ تھریٹ کرے گا کیونکہ جب بات ہمارے اپنے وجود کے خطرے کی آتی ہے تو ہمارا اندر کا شیر جاگ جاتا ہے آپ میری بات کا یقین کریں کہ پاکستان نے یہ سوچ کر اٹامک پاور حاصل نہیں کی تھی کہ ہم مسلم امہ کا دفاع کریں گے بلکہ ہم نے یہ مزائل یہ بومز یہ اٹامک پاور اپنے وجود کے تحفظ کے لئے بنائے ہیں لیکن دوستو مجھے یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اور ہمارے پاکستان سے مسلم امہ کی خدمت والا کام ضرور لے گا کب لے گا کیسے لے گا یہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے ڈبے دے کر پاکستان فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے کو ہتھیار کی ضرورت ہے لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے ان کی ہتھیاروں کے ذریعے اب تک مدد کی ہو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب پاکستان عربوں کے بلوک سے نکل کر مکمل طور پر ترکی کے بلوک میں شامل ہو جائے کیونکہ فلسطین کی جو حالت ہے وہ عربوں کی وجہ سے ہی ہے دیکھیں گزہ سٹریپ کے ایک سائیڈ پر ایجپٹ کا بارڈر بھی لگتا ہے جو کہ تقریباً گیارہ کلومیٹر کا ہے لیکن پھر بھی اس گزہ سٹریپ کو بہت بڑی جیل کہا جاتا ہے کیونکہ مصر بھی اسرائیل کے پریشر میں آ کر یہ بارڈر بند کر دیتا ہے اس بارڈر کے ذریعے صرف سپیشل سپلائز ہی کی جا سکتی ہیں جیسا کہ میڈیگل کی سپلائی یا کھانے کی امداد تو یہ ہے عربوں کی حالت جنہوں نے فلسطین کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے آپ خود بتائیں مسلمانوں کے ٹھیکے دار سعودی عرب نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اور یقین مانے اسرائیل کیوں اتنی حمد دکھا رہا ہے اسے پتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو ایسے حکمرانوں کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور دوستو اسرائیل کو یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ عربوں کے بغیر پاکستان بھی اکیلا کوئی قدم نہیں اٹھانے والا دوسری طرف ترکی ہے وہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا کہ جب تک دوسرے طاقتور اسلامی ممالک اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طیب اردگان نے اس معاملے پر کئی اسلامی ممالک سے رابطہ کیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مسلم امک کو یقجہ کرنے کی کوشش کی ہے برحال یہ سب تو ایک دن ختم ہونا ہے اور انشاءاللہ اس دی اینڈ یا اختتام میں پاکستان کا کنٹریبوشن ضرور ہوگا اب اللہ اس چیز کے لیے کیسے راستہ بناتا ہے آپ دیکھتے جائیے گا وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو میٹھ جاتا ہے باقی ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے علامہ اقبال کا یہ شیر فٹ آتا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلح مانگے گا باقی اگر آپ میرے سے اختلافے رائے رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ڈسکس ضرور کریے گا اب تک کے لیے اتنا ہی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں موسیقی